اسلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکہ جی کیا نام ہے محمد عظیم محمد عظیم بھئی مکہ الیکٹونکس مکہ الیکٹونکس پر ہم کر رہے ہیں ناظرین ہم سوال یہ کرنے آئے ہیں کہ جو رات کا اتنا بڑا جو ہمیں سرپرائز دی آگیا ہے دس سر پر پٹرول کا جو سستہ ہونا ہم سوال یہ کر رہے ہیں عمومن دوستوں سے کہ کیا وہ تو اس پر ثابت قدم رہیں گے اللہ کرے ثابت قدم رہیں فیسے سرپرائز تو اتنا کوئی نہیں ہے پہلے خود بڑھا لیا پھر کم کر لیا پچھلے جب انہوں نے بڑھایا تھا تو میرا خیال ہے آدھی راہ تک تو خان صاحب کا بیان یہ تھا کہ اب قیمتیں نہیں بڑھیں گی پٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی لیکن جب سونے لگے ہیں تو سمری پی تس سکر دی یہ بڑھانے کی اللہ کرے اب یہ دو چار دن شل جائے آپ کو لگتا ہے کہ وہ یوٹرن لیں گے لینا ہی لینا ہے انہوں نے ان کی سپیشلائزیشن ہے اس میں یوٹرن میں چار ماہ وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے تو اب کون سا رہ لینا ہے بھائی انہوں نے ناظرین دیکھیں پہلے بھی اب جو ایک دن پہلے کا جو خبر نیول چل رہی تھی اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پانچ دن پر پٹرول مہنگا کیا جائے گا لیکن رات کو ہمیں جو ایک جھٹکہ لگایا گیا کہ داثر پر پٹرول کام کر دی گیا اور اس پر عمل درامت بھی کیا گیا ہے یہ کسی انویسٹر کی چاہتا ہے پیچھے کہ انویسٹر وہ جس نے اپنا پٹرول بیچنے کے لیے یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسے چیزی ہوتی ہیں گورنمنٹ اس پر پلان کرنا چاہیے یہ مافیا اس کو کنٹرول کرنا چاہیے گورنمنٹ کو لیکن میرا حیال ہے گورنمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے اچھا یہ جو پٹرول میں کمی آئی ہے اس پر آپ پر افیکٹ کتنے ہوگے آپ کے کاروبار پر افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر مہنگا ہو تب بھی اور اگر سستا ہو تب بھی مہنگائی کا اثر تو فوری طور پر ہو جاتا ہے لیکن یہ جو سستا ہونے کا اثر ہے میرا خیال ہے یہ بہت کم ہوتا ہے اس کا فائدہ ٹرائول تو ہوتی ہے نا آپ کی پروڈیکٹ کی اس پر ٹرائول ہوتی ہے لے کر جانا مال کا اور لے کر آنا اس پر جو تیل وغیرہ ایکسپنسیب ہوتے ہیں اس میں کمی بیشی یا کوئی ایسا مسئلہ جب ریٹ بڑھتا ہے نا تو پھر تو فوری طور پر قرائے میں بڑا اتری ہو جاتی ہے لیکن جب کم ہوتا ہے تو چونکہ چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے کوئی قرائے تیار نہیں ہیں کہ اتنے ہونے چاہیے ہیں کوئی گورنمنٹ کے پلیسی کوئی نہیں ہے اس پر اس لئے کوئی فرق تھوڑا اتنا سستا ہونے پر فرق کوئی نہیں پڑتا